السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وآسحابی قیاسیدی رحمتاً للعالمین قابل اعترام حضرات نمازی حضرات بزرگو اور دوستو انسان کو اپنی جسمانی بقا کے لیے خانے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ انسان کو اپنی روحانی بقا کے لیے عبادات کلاوت قرآن اور فکر آخرت کی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگ صبح و دوپیر شام اللہ تعالیٰ کا رزق خاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہ وجہ تخلیق کائنات بن کر اس کائنات میں مولم انسانیت کی حصیح سے تشریف لائے سرکار نے اپنے صحابہ قرام کو اور صحابہ قرام کی وساطہ سے تاکہ میں قیامت آنے والے مسلمانوں کو کھانے کے آداب سے آغا کیا کہ بندے مومن کو اس طریقے سے کھانا چاہئے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں قلو عملن یبدعو بسم اللہ تعالی فہو اکمل و قلو عملن لم یبدعو بسم اللہ تعالی فہو اکتا سرکار فرماتے ہیں کہ ہر وہ اچھا کام بلائی والا کام نیکی والا کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے وہ کام مکمل ہے وہ کام کامل ہے اور وہ کام بابرکت ہے اور وہ کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کر دیا جاتا ہے اس کام کا کیا حال ہے فرمایا وہ کام دورا ہے نامکمل ہے دم کٹا ہے اور بے برکت ہے اس لیے جب ہم کھانے پینے کا آغاز کرتے ہیں کوئی کھانا کھا رہا ہے یا کوئی پانی پی رہا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے یا پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہئے یہ کھانے کے آداب میں سے وجہ کیا ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا شیطان اس خانے کو اپنے لئے حلال سمجھتا ہے جس خانے پر بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے کا آغاز کریں گے تو ایک بندے کا کھانا دو بندے کھا لیں گے اور دونوں کو کفائد کرے گا دونوں کو وہ پورا ہو جائے گا اللہ اس میں برکت ڈالے گا ایک بندے کا کھانا تھا لیکن دو بندوں نے کھا لیا وجہ کیا ہے کہ اس کھانے کا آغاز اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ کیا گیا اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر بندہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو دو بندوں کا کھانا ایک بندہ کھا جاتا ہے تو پھر بھی اس کی بھوک باقی ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ خالی انسان ہے نہیں کھانا کھارا بلکہ ساتھ شیطان بھی کھانا کھاتا ہے شیطان اس کھانے کو اپنے لئے حالات سمیتا ہے جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ جاتی لہذا جب بھی کھانا کھانے لگیں یا پانی پینے لگیں تو خانا کھانے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مولم کائنات ہیں انہوں نے اپنے صحابہ اکرام کو اور صحابہ اکرام کی وساطہ سے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جب تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھانے لگے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے کرے وائزہ شاربہ اور جب تم میں سے کوئی بندہ پانی پینے لگے فلیش ربی یمین ہی تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے پانی پیا کرے اللہ تعالی نے دائیں ہاتھ کو بابرکت بنایا ہے اور باعزت بنایا ہے لہذا بندے مومن کو چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اگر دیس پاک آئے گی کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھانا کھاتا ہے مسلمان کو چاہیے کہ وہ کبھی بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پانی پیئے ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعقلن آہدکم بشمالہ ولا یشربن نبیہ سرقاف میں آتے ہیں کہ تم کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے نہ کھانا کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پانی پیئے فَإِنَّ شَيْطَانَ يَعْقُلُ بِشْمَالِهِ وَيَشْعُ بِهَا بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور شیطان بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے اب بندہ مومن کو جو عبد الرحمن ہے جو اللہ کا بندہ ہے جو عبداللہ ہے جو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام ہے اس میں اور شیطان میں فرق ہونا چاہیے جو بندہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے دائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے کا آغاز کھاتا ہے بے شک وہ اللہ کا بندہ ہے اور سرکار کا امتی ہے اور جو بندہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر وہ کھانے کا آغاز کھاتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کام مسلمان کے نہیں بلکہ یہ کام شیطان کے کام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شید بہت زیادہ پسندتا کھانے میں سرکار یہ دو چیزیں بہت پسند فرما کرتے تھے ایک شید سرکار کو پسندتا اور دوسرا حلوہ یہ دو چیزیں سرکار کی میراس ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو عطا فرمائی ہیں ایک حلوے سے بندہ مومن کو محبت ہونے چاہیے یہ سرکار کی پسندیدہ چیز ہے چونکہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہم محب ہیں اور سرکار ہمارے محبوب ہیں تو محب کو محبوب کی ہر محبوب شہ سے پیار ہونا چاہیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی حلوے کے ساتھ اور شید کے ساتھ لہذا امتی کو بھی یہ چیزیں رغبت کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم پانی چائے دودھ یا لسی پیرے ہوتے ہیں برطن رکھتے ہیں تو اس میں مکی گر جاتی ہے ہم لوگ پھر بہت نفیس خیال ہوتے ہیں ہم وہ سارا دودھ یا لسی یا چائے وغیرہ گرہ دیتے ہیں کس میں مکی گر گئی ہے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایسے نہ کیا کرو اس چائے کو لسی کو پانی کو دودھ کو زائے نہ کیا کرو وہ اللہ کا رزق ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ رویس فرما رہے ہیں سنن نبی دودھ شریف میں خطاب الات امہ کے اندر یدیس پاک موجود ہے سرکار فرما رہتے ہیں جب تم میں سے کسی ایک بندے کے برطن میں مکھی گر جائے فم کلو ہو تو اس کو گھوتا دے کر باہر پھینک دو یعنی کہ اس کو جب وہ بکھی گرتے ہیں تو اس کی آگے کنڈیس سرکار بیان کرتے ہیں فرما جب مکھی گر جائے تو اس کو ایسے انگلی کے ساتھ پہلے نیچے گھوتا دو اس کو نیچے دباؤ پھر انگلی دے کر اس کو باہر پھینک دو فَإِنَّا فِي آہَدِ جَنَاحِهِ دَاعَن مکھی کے دو پر ہوتے ہیں ایک پر کے اندر بیماری ہے وَفِلْآخِرِ شِفَاعَن اور دوسرے پر میں اس بیماری کی شفاہ اللہ تعالی نے رکھی ہے مکھی کے دو پر ہوتے ہیں تو ایک پر اس کا بیماری والا پر ہے اور ایک پر اس کا شفاہ والا پر ہوتا ہے فَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِفِي الدَّاعَ تو وہ پر جس میں بیماری ہے اس کو وہ بچا لیتی ہے فَالْيَغْمِسُوْ قُلْهُ یعنی کہ ایک پر وہ اپنا نیچے گراتی ہے اور ایک پر جب وہ اوپر ہوتا ہے مکھی کا تو جو بیماری والا پر ہوتا ہے وہ نیچے دودھ میں پانی میں یا جو چیزیں اس میں ہوتا ہے اور جو شفاہ والا پر ہے وہ اوپر ہوتا ہے فرمایا جب کوئی ایسا ہی صورتحال بن جائے تو ایسے دبا کر نیچے شفاہ والا پر بھی نیچے کر دو اور اس کے بعد اس کو نکال کر وہ تم چاہے پانی جو کچھ ہے استنبال کر لو تو اس کے ساتھ تم کو کوئی نقصان یا کوئی تکلیف نہیں ہوگی بجائے اس کے کہ آپ بھرہ ہوا غلاس پانی کا یا کب بھرہ ہوا یا وہ چائے کا یا غلاس بھرہ ہوا آپ کا دودھ کا وہ سارے کا سارا آپ ضائع کر دیں صرف اس لیے کہ اس میں مکھی گر گیا ہے فرمایا یہ اقل مندی نہیں ہے اللہ تعالی نے مکھی کے دو پروں میں ایک میں بیماری رکھی ہے اور ایک میں شفاہ رکھی ہے جب یہ مکھی گرتی ہے تو بیماری والا پر نیچے رکھتی ہے اس چیز کے اندر لہذا تم اس کو دبا کر شفاہ والا پر وہ بھی نیچے کر دو کہ وہ بیماری جو اس چیز کے اندر گئی تھی اللہ تعالی اس دوسرے پر ساتھ اس بیماری کو شفاہ میں تبدیل کر دے گا اور اب اس مکھی کو باہر نکال کر پھینک دو اور باقی جو چیز بچ گئی ہے اس کو استعمال کر لو اس کے ساتھ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انہابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قالا اب ایک گھر ہے ایک گھر کے اندر یعنی کہ ایک ماں کے چار بچے ہیں گھر بینگن پکتے ہیں تو ایک بچے کو بینگن پسند ہے دو کو پسند نہیں ہے ایک ٹھنڈے پسند کرتا ہے دو پسند نہیں کرتا اللہ تعالی نے کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں دالے ہیں گوشت ہے سبزیاں ہیں فروڈ ہیں ان سب کو اہل ایمان کے لئے مستحب اور جائز قرار دیا ہے مباہ قرار دیا ہے اب ان میں سے کوئی چیز بھی بندے پر یعنی کہ زبردستن خانا فرض یا واجب نہیں ہے تمہاری مرضی ہے تو تم کیلہ کھاؤ جو تمہارا دل نہیں کر رہا تو کیلہ چھوڑ کر انگور کھالو کوئی اور چیز کھالو گھر میں بینگن پکے ہیں تمہاری مرضی ہے تو دل کرتا ہے تو کھالو اگر تمہارا دل نہیں کرتا تو کوئی اور چیز اسے کھانا کھالو فرمایا ایک چیز کا خیار رکھ کرو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں فروڈ ہوں دالے ہوں سبزیاں ہوں جتنی بھی پاک چیزیں کھانے والی ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے پیدا فرمائی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو برا مات جانا کرو یہ مت کہا کرو کہ اے ٹھنٹے تنری مسئیبت ہی بن گئے ہیں اے روزانہ تو سی ہوں فرمایا کہ سرکار دو عالم کی سنت یہ تھی سرکار کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے کھانے کو عیب دارنا یہ اگر ہو اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے پیدا فرمائی ہے سرکار کو اگر کھانے کی چاہت ہوتی اچھا لگتا تو سرکار کھا لیتے تھے اگر سرکار کو پسند نہیں ہوتا تھا تو سرکار ایسے نہیں کہتے تھے اس میں یہ عیب ہے اس میں یہ عیب ہے میں نے نہیں کھانا فرمایا اگر سرکار کا دل ہوتا تھا تو سرکار کھا لیتے تھے اگر دل نہیں ہوتا تو سرکار چھوڑ دیتے تھے لیکن کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے تو کھانے میں عیب نکالنا یہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عیب نکالنا یہ بندے مومن کی شان نہیں ہے لہٰذا اگر گھر میں کوئی چیز پکے اور آپ کو وہ پسند نہ ہو تو آپ اس کو نہ کھائیں آپ کسی اور کسی چیز پکے کھانا کھانا کھائیں کوئی اور چیز کھا لیں لیکن یہ مت یہ کریں کہ خانے میں عیب نکالا کریں اور خانے میں عیب تلاش یہ کریں یہ جائز نہیں ہے اور نہ اس سرکار کی سنت کے مطابق ہے اب یہ حدیث پاک میں نے آپ کو پہلے بیان کی ہے کہ خانہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے اور پڑھنی چاہیے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن بٹ جاتا ہے خیالات کسی سے ہوتا ہے اور انسان بسم اللہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن انسان کو یاد نہیں رہتی ہے شیطان بلا دیتا ہے اور انسان کھانا شروع کر دیتا ہے اب اس کا علاج کیا ہوگا امائشہ سکر رضی اللہ تعالیٰ نے فہماتی ہے جب تم میں سے کوئی بندہ کھانا کھائے اور وہ بھول جائے کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے تو وہ کیا کرے تو جب بھی اس کو یاد آ جائے کھا وہ کھانے کا آخرین والا کیوں نہ ہو وہاں پر اس کو یاد آئے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ کہے بسم اللہ اولہو و آخرہو جو ہی وہ یہ بندہ کلمات کہتا جائے گا کیونکہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی لہذا شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا تھا جب بھی وہ بندہ یہ کلمات کہتا جائے گا بسم اللہ اولہو و آخرہو سب کہیں بسم اللہ اولہو و آخرہو جو ہی یہ کلمات وہ بندہ کہتا جائے گا تو شیطان سارے کا سارا کھانا کہہ کر دے گا الٹی کر دے گا اس کو وہ خانہ پچے گا نہیں جس خانے پر یہ کلمات پڑھ لی جائیں یعنی جب اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو وہ شیطان خانے میں شریک ہو گئے تھا بندہ کھاتا رہا تو ساتھ ساتھ شیطان بھی کھاتا رہا لیکن جب بندے نے یہ کہا بسم اللہ اول ہو آخر ہو تو جنہی یہ کلمات پڑھتا جائے گا تو شیطان کو الٹی آ جائے گی اور اس سارے کا سارا خانہ اس کے پیٹ سے بہر آ جائے گا آخر یدیس مبارکہ ہے کھانہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن رہی پڑھنی ہے اور کھانہ کھانے کے بعد جب کھانہ ختم ہو جائے جب وہ سیار ہو جائیں رج جائیں تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ کی حمد بیان کیا جاتی ہے کہ جس اللہ تعالی نے ہم کو سیراو کیا جس اللہ تعالی نے ہم کو یہ کھانہ کھلایا ہے ان ابی سعید الخزری رضی اللہ تعالی عنہ قالا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو سرکار یہ دعا پڑھ گئتے تھے تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے ہم کو یہ کھانہ کھلایا اور جس نے ہم کو یہ پانی پھلایا و جعالنا من المسلمین اور ہم کو مسلمان بنایا اپنا متیو فرما بردار بنایا اپنے گھر کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے الحمدللہ اللہزی ات امنا وسقانا و جعالنا من المسلمین سب بسم اللہ پڑھ لکھ بارے ہیں اس کا تجمع یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے ہم کو یہ کھانا اور پانی کھلایا پلایا اور ہم کو مسلمان بنایا اپنے گھر کھانا کھانے کے بعد یہ لیکن اگر آپ کسی اور کے گھر کھانا کھاتے ہیں کہیں دعوت پہ جاتے ہیں کہیں آپ ختم کھلشیف کے بعد کسی گھر کھانا کھاتے ہیں کوئی آپ دعوت کرتا ہے ولیمہ ہوتا ہے کسی اور کے گھر جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا نہیں پڑھتے بلکہ اب اس بندے کے لئے دعا کرتے ہیں کہتے ہیں اللہم ات ام من اتمنی یا اللہ جس نے مجھے کھانا کھلایا تو اس کو کھانا کھلا وسق من سقانی اور جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا یعنی اب اس بندے کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ تو نے ہم کو اپنے دسترخان سے کھلایا پلایا ہے ہم تلی دعا کرتے ہیں یا اللہ جس نے ہم کو کھلایا ہے تو اس کو کھلا جس نے ہم کو پلایا ہے تو اس کو پلا تو یہ کھانے کے چند ایک آداب کا ایک پہلا ایسا ہے انشاءاللہ کچھ اور آداب کھانے پینے کے ہیں وہ کال کے ہم درس حدیث میں بیان کریں گے یہ تمام چیزیں ہمارے لئے عمل کرنے کے لئے ہیں خالی سننے یا سنانے تک محدود نہ رکھا کریں ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیا کریں جب بھی کھانے کا آغاز ہو تو کھانا کھانے سے پہلے کیا کہنا ہے بلند آواز میں کہیں کیا کہنا ہے اور کھانا کھانے کے بعد کیا کہنا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اگر کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ بھول جائے درمیان میں کیا کہیں گے بسم اللہ اولہ و آخرہ اللہ پاک مجھ کو اور آپ سب کو عمل کرنے کے تفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکم